کاشف عباسی صاحب نے جیسے میاں نواز شریف کی حالی جھوٹی پریس کرنفرس کی دھجیاں اڑائی اور ان کے پرواب گنڈے اور مکاری کے لبادے کو تار تار کیا ایسے کوئی بھی دوسرا صحاف ہی نہیں کر سکتا جہاں انہوں نے آئی ایم ایف کو گوڈ بائی کہنے والے جھوٹ کو بے نکاب کیا اور بتایا کہ کیسے ملک کو تباہ و برباد کر کے ڈپارٹ کی حالت میں چھوڑا تھا اور ساتھ پروب بھی دیئے کہ خود ان کی پارٹی کے لوگ جائے اس کے بارے میں جو ک نے کہا ہے ساتھ میں جو ہے بجلی والے ڈرامے پر بھی انہوں نے ان کو بے نکاب کرتے ہوئے جو مہنگی پلانٹ اور مہائدوں پر مقالعہ کیا ہے اور عوام کو خودخوشیوں پر مجبور کیا ہے اس ڈرامے کا بھی ڈراب سین کر دیا ہے ڈالر ایک سچار پر رکھنے والے جو مرجمانہ فیل انہوں نے کیا تھا جو ملکی میشد کا سیاسی فائدے کے لیے جو قتل کیا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا کہ اصل میں اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا کھلوار کیا تھا پھ نامے بھی یاد دلائے کہ بھئی کس طرح جو ہے عوام نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا لیکن آپ ہر بار کی طرح جو ہے اس بار بھی جو ہے لندن بھاگ گئے تھے اور ڈیل کر چکے تھے آپ پھر ماشاءاللہ سے ڈیل کر کے ہی واپس آئیں سنیں ذرا انہوں نے مزید کیا کچھ کہا میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحب آنے کا لیکھ پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کیا ایک چند اعلانات تھے پھر میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے کچھ ماضی کی تلخ حقیقتوں کا بھی ذکر بقول ان کے انہوں نے کیا جو سب سے بڑا اعلان تھا جو کہ ایک بہت اچھا قدم پنجاب نے اٹھایا چودہ روپے ریلیف دی پانچ سو یونٹ جن لوگوں کی بجلی کا استعمال ہے ایک بڑا اچھا قدم ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنا بجٹ کاٹ کے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کی مشکلات مالی مشکلات جس میں بجلی کے بیل سب سے زیادہ اضافہ کر رہے ہیں وہ اہم ترین چیز ہے ترکیاتی فنڈز تھوڑا سا انہوں نے پیچھے کر دی ہے جو کہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے آج کل جو بات کرتا ہے ٹی وی پر جس طرح کی بات ہوتی ہو ساری کی ساری بجلی کے بلوں کی اور لوگوں کے اوپر کتنی بجلی بن کے گرتی ہے یہ بل اس کی بات ہوتی ہے سو ایک بڑا احسن قدم لیکن اس پر بڑی تنقید ہو رہی آج آہ میں پچھلے دو دن سے سن رہا ہوں آہ ساری سیاماتیں جو اپوزیشن ان کو اپوز کر رہی ہیں ان کے تحادی ہی کیا خیرنی ہے جو سنے وفا کی حکومت پی ایویل این کی تحادی اور اس کے سربراہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر پنجاب کے لیے اشرفیاں لٹا رہے ہیں باقی یتیم لاوارس سارا پولیٹیکل گیم ہے ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی میاں نواز شریف صاحب کی ہم انہیں پورے پاکستان کا لیڈر سمجھتے ہیں پنجاب کا لیڈر نہیں سمجھتے ہیں چودہ روپے اگر پنجاب میں کم ہوئے تو چودہ روپے پاکستان میں کم ہونے چاہیے یہ سٹائل ہے بادشاہ سلامت کا کہ آپ نمودار ہوئے اپنی صاحبزادی کو ساتھ بٹھایا اور پاکستانی قوم پر احسان کرتے ہوئے چودہ روپے کمی کا اعلان کر دیا یہ بادشاہی نظام نہیں چلے گا اربوں روپے کے اشتیار چل رہے ہیں سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دو مہینے کی ریلیف جو ہے شاید شیاسی دکھاوا تو ہو سکتی ہے لیکن یہ لانگ ٹرم ریلیف لوگوں کے لیے نہیں ہے تو یہ تمام لوگ آئے انہوں نے کہا کہ کتنی زیادتی کی بات ہے پنجاب حکومت نے اپنے ڈیولیمنٹ بجٹ سے پینتالیس عرب دی ہیں سندھ اپنے بجٹ سے دے دے اور لوگوں کو دو مہینے کا ریلیف دے دے عام اصل بات لوگوں کے ریلیف دینے کی ہے اور وہ کم از کم اب جو نظر آ رہا ہے پنجاب حکومت نے بڑا اچھا ریلیف دیا ہے اور پھر میں یہ کہاں ہوں کہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی ہے اب آتے ہیں اس پریس کانفرنس کے حصے کی طرف جس میں میاں صاحب نے بہت سی کمپلینز کی ہم تھوڑا صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ میاں صاحب غلط کہاں کہاں ہے میاں صاحب نے کہا کہ میں نے ڈالر ایک سو چار روپے پہ روک کے رکھا کیا کاظرہ سنے دارس صاحب کا اور میرا مشورہ ہوا تو ہم نے اس کو پھر ایک سو چار تک لے گئے کتنے دن چار سال ڈالر ایک سو چار پہ رہا چار سال ایک سو چار پہ رکھا لیکن جس دن آپ چھوڑ کر گئے مفتا اسماعیل صاحب وزیرے خزانہ بنے اور ڈالر ایک سو چھبیس پہ چلا گیا کیونکہ اس وقت یہ بتایا گیا کہ آپ کی وہ پولیسی جس میں ڈالر آپ نے زبردستی ایک سو چار پہ رکھا تھا ڈالر میں بارکٹ میں ڈالر پھینک رہے تھے آپ وہ پولیسی ٹھیک نہیں تھی اسی کا اظہار انہوں نے وزیر خزانہ سے ہٹنے کے بعد ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی کیا کہ کیسے ڈالر کو سستہ رکھا گیا اور میں اس لیے ڈالر آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اگر آپ پانسو ملین ڈالر پر منت لگائیں تو تقریباً سال کا چھے ارب ڈالر بنتا ہے چار سال کی حکومت یعنی چوبیس عرب ڈالر مارکٹ میں پھینک کر ڈالر کو ایک سو چار تک رکھا گیا یہ تھا وہ کمال اور جادو جس کے ذریعے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں ایک سو چار روپیہ پر تھا بجلی کی قیمت کا میاں صاحب نے کہا ہمارے دور میں بجلی کی قیمت بہت کم تھی بجلی کا بل لوگوں کا ہزار ڈیڑھ ہزار سے اوپر نہیں آتا تھا بجلی کا ریٹ بھی مہنگنی ہونے دیا جن کو آج اٹھارہ اٹھارہ زار روپے کا بل آتا ہے اس زمانے میں سولہ سو روپے کا بل آتا تھا یہ آخر سب کچھ کس نے کیا کون ہے اس کا ذمہ دار اگر میں ذمہ دار نہیں ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہے نا اور وہی ہے جو ہمارے بعد میں آئے ہیں اور یہ بات بھی میاں صاحب مکمل طور پر درست نہیں ہے کیونکہ جساکتا آپ وزیراعظم تھے نیپرا کی جانب سے متعدد سمریاں بھیجی گئیں کہ بجلی کو مہنگا ہونا کرنا پڑے گا لیکن آپ نے سیاسی فائدے کی خاطر وہ آخری سال دو سال نہ کی نہ کرنے دی تاکہ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ نے الیکشن میں جانا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بدل گیا آپ کا آخری جو پروگرام تھا اس میں آئی ایم ایف آپ کو پیسے دیتا تھا اور پھر آپ سے یہ درخواست کر دیتا تھا کہ برائے مربانی یہ کام کر دیجئے گا اور آپ اگر نہ بھی کریں تو اگزمشنز لے لیا کرتے ہیں جب اگلی حکومت آئی جو کہ اب بھی یہی آئی ایم ایف کا طریقہ ہے آئی ایم ایف اب فرنٹ لوڈ کر رہا ہے پروگرام وہ کہتا ہے آپ یہ سب کام کریں گے یعنی بجلی مہنگی کریں گے گیس مہنگی کریں گے ڈالر ڈیوالیو کریں گے آپ آئیں اور ہم سے ایک قسط لے جائیں اور اگر آپ ایک بھی قسط آپ کو نہ ملی تو آپ کا ملک بی فالٹ کر جائے گا جب آپ بجلی کی قیمتوں کی بات کر رہے تھے وہ تین گناہ تو صرف ڈالر کی قیمت کی بات کر لیں کہ ڈالر کیونکہ تین گناہ بڑھ گیا تو بجلی کی قیمت میں تین گناہ اضافہ ہونا ہی تھا لیکن پھر آپ کے اپنے بھائی صاحب جب وزیراعظم بنے پی ڈی ایم کا تو انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ امپورٹڈ فیول پر بجلی کون بنا کے چلا گیا جواب ملا سر وہ آپ ہی بنا کے گئے تھے آپ تھے جنہوں نے امپورٹڈ فیول پر بجلی بنائی پٹرول ایمپورٹ کیا گیا آر ایل اینجی ایمپورٹ کی کوئلہ ایمپورٹ کیا جگہ جگہ پہنچایا اور آج وہ جو آپ کے بجلی گھار ہیں عموماً وہ بجلی گھار چلتے بھی نہیں ہیں ذرا سنیں شباہ صاحب نے کیا کمپلین کی تیل کے جو کارٹلز تھے انہوں نے اپنا ایسا جادو جگایا کہ تیل کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا آج مہنگی ترین بجلی تیل سے پیدا ہوتی ہے کمیسٹروں والے آگئے اور انہوں نے تیل کہا جی تیل ہوگا تیل ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا میں پوچھتا ہوں کہ ماضی کی دہائیوں میں اتنی سنگین غفلت کیوں ہوئی وہ اس لیے ہوئی کیونکہ وہ غفلت کی گئی کیونکہ دوزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے آپ نے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے خلاف جو کیمپین کی تھی وہ یہی تھی کہ بجلی نئی دے سکے اور آپ کو بجلی پوری کرنی تھی بارال صرف یہ نہیں میں ایک دفعہ آپ کے ایک وزیر سے بات کر رہا تھا اور ان سے پوچھا کہ گیس وہ کہتے ہیں جب میں خود میاں صاحب کے پاس پہلی مرتبہ آ گیا کہ گیس کی قیمت بڑھانی پڑے گی میاں صاحب نے کہا ابھی رکھ جائے دو تین مہینے بعد پھر وزارت نے کہا کہ سر گیس کی قیمت بڑھانی پڑے گی کہ ہمیں میاں صاحب کے پاس دوبارہ آ گیا میاں صاحب نے پھر کہا کہ ابھی رکھ جائے تین دن بعد کہیں میاں صاحب گاڑی میں جا رہے تھے وزیر آزم پاکستان انہوں نے ان وزیر صاحب کو ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ گیس مہنگی نہیں کرنا مہنگائی ہو جائے یہ بات کہنے کو تو ٹھیک ہے ایک سیاستدان اگلے الیکشن کے لیے تو ٹھیک کر رہا ہے لیکن وہ جو سرکلر ڈیٹ آپ کرتے ہیں کیونکہ گیس کی کوسٹ ایک آ رہی ہے آپ کو اگر وہ کوسٹ سے زیادہ اگر کم آپ سبسدائز کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں پھر تو یہی ہوگا جو پاکستان میں ہوا آج بجلی کے بل اتنے ہوش روا ہو گئے کہ لوگوں سے دیے نہیں جا رہے آئی ایم ایف میاں صاحب نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کو بھی خیر بات کہہ کے چلے گئے تھے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہہ دیا تھا انہوں نے خود کہا تھا کہ اب پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے کون ہیں وہ چہرے پچانے میں نہیں ہوں یہ نہیں ہیں شباز شریف نہیں ہیں وہ ہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں وہ ہیں جو دوبارہ آئی ایم ایف کو لے کے آئے آئی ایم ایف کے بارے میں مفتا اسماعیل سے سوال پوچھا گیا دوزار اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے جب کے تیکر سیٹ اپ متعدد پروگرامز میں پوچھا گیا انہوں نے کہا پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا کیا کہا تھا منہ نظر رسولین پاکستان کو کئی نہ کئی سے پیسے بورو کرنے پڑیں گے یا ہم بانڈ ایشو کر سکتے ہیں یا آئی ایم ایف کے پاس جا سکتے ہیں یا کوئی دوست مل کے پاس جا سکتے ہیں اس کے لئے ادھار لینا پڑتا اور اس کے لئے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا یہ بات تو بڑے عرصے پہلے مفتا اسماعیل صاحب کہہ چکے تھے ایس آؤٹ گوئنگ فائننس منسٹر کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا عمران خان کی حکومت نو ماہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئی تو میاں صاحب آپ کے وزیر تانے دیتے رہے کہ جب یہ آسان ترین فیصلہ تھا کہ پہلے مہینے یا دوسرے مہینے میں آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے تو آپ کیوں آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے وہ جو آپ کا کلیم ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم نے جان چھوڑا لی تھی یہ کلیم درست نہیں ہے آپ کے وزراء کیا کہتے تھے اس وقت حکومت کو حضر سنی ہے آئی ایم ایف کا فیصلہ آپ کے پہلے دن کا فیصلہ تھا آج آپ کی معیشت گروہ کر رہی ہوتی آئی ایم ایف کے پاس اس وقت گئے کہ جب ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ دیار آؤٹ آف آپشنز اگر یہ شروع میں پہلے تین مہینے میں چلے جاتے تو وہ ہم نے موقع ضائقہ دیا سقوبت کا برین بھی سٹنٹڈ ہے ان کو نو مہینے لگے یہ سمجھنے میں کہ آئی ایم ایف جائے بغیر چارہ نہیں ہے آپ پچھلوں سے سیکھ لیتے جو آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے ہمارا اعتراض اس چیز پر نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہیں ہمارا اعتراض اس چیز پر ہے کہ اس نلائکی کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں اور ہمارا اعتراض اس بات پر کہ جب آپ کو حقائق کا پتا ہے تو پھر آپ حقائق کی بات حقیقت پر مبنی بات کیوں نہیں کرتے کیوں ہم سیاست سیاسی بات کرتے ہیں اور جیسے آپ کہتے تھے میاں صاحب سیاست میں سچ بولنا چاہیے پچھلے دنوں آپ کہہ رہے تھے یہ سچ بولنا چاہیے سیاست میں آئی ایم ایف کے پاس جانا مجبوری تھی پھر بجلی اور گیس مہنگی ہونی ہونی تھی آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا مجھے کیوں نکالا میاں صاحب ایک دم حکومتی میاں نویف سے اپوزیشن کے میاں نواز شریف بن گئے لیکن قوم کی ایک ذمہ داری یاد کرائی انہوں نے قوم کو کیا ذمہ داری قوم کو یاد کرائی ایسا سنے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں قوم کی بھی ہیں جو قوم کو پوری کرنی چاہیے تھی جو دوہزار سترہ میں ہو رہا تھا جو ایک وزیراعظم کے خلاف سازش ہوئی اس کو نکالا گیا جی قوم کو پوری کرنی چاہیے تھی قوم نے دوہزار اٹھارہ میں میاں صاحب آپ اور آپ کی بیٹی کے جیل میں ہونے ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون کو پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پنایا سب سے زیادہ سیٹیں الیکشن دوہزار اٹھارہ کے بعد مسلم لیگ نون کی تھی پھر کیا ہوا پھر میاں صاحب آپ ایک ڈیل کر کے لندن چلے گئے اور ایک اور ڈیل کر کے آپ لندن سے واپس آئے آپ کو قوم کی ذمہ داری یاد ہے قوم پوچھتی ہے میاں صاحب آپ کی بھی کوئی ذمہ داری تھی اس قوم کے لیے اس کے اصول کے لیے اس کے آئین اور قانون کے لیے آپ کو بھی کھڑا ہونا تھا لیکن جانے کیوں ہم ساری قربانیاں قوم سے مانگتے ہیں کہ آپ میرے لیے کھڑے ہوں لیکن جب اپنے کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں ہم ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ہم اس وقت تک واپس نہیں آتے جب تک معاملات تیہ نہیں ہوتے اور ساڑی گل نہیں ہو گئی ہوتے یہ آسان راستہ ہے قوم کو کہنا قوم کھڑی ہے اب دیکھیں آٹھ فروری قوم نے ووٹ ڈال دیا خموشی سے جا کے ووٹ ڈال دیا اب جن کو ووٹ ڈالا ہے اگر یہ کل کمپرومائز کر جائیں بھی لے کر جائیں تو قوم کیا کریں کل تھی قوم کی نہیں ہے میں پچھلے دس سال سے تقریبا جو ہے نون لیک کی سیاست کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں اور میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں بھائی ان کی کم سے کم جو لیڈرشپ ہے وہ اتنا سے ذہن رکھنے والی ہیں مطلب محدود ذہن کی مالک لوگ ہیں یہ ان کے پاس کوئی جو ہے نظریہ نہیں ہے کوئی ان کے پاس پالیسی نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آج سے ابھی تک جو ہے اگر جو ملک تھوڑا بہت چلا ہے وہ ضائع سی بات ہے آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ کرزوں سے چلا ہے مطلب آپ آئی ایم ایف سے کرزے لیں خود کھائیں عوام کو تھوڑا سا اس میں سے ریلیف کے نام پر جو ہے لولی پوپ دے دے جیسے کہ ابھی جو ہے بجلی کے بیلوں میں چودہ رپیہ جیسا مطلب ستر پر آپ نے بڑھا دی ہے اقتدار چھوڑ دے اگر جیل میں بیٹھا ہوا شکت جو ہے اس ملک کی یہ آلت کر سکتا ہے اور وہ مزید کیے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے اور دوبارہ پھر جیلوں کا رکھ کرنا چاہیے جہاں اصل آپ لوگوں کی جگہ ہے کیونکہ آپ لوگ جس طرح سے کیسز آپ لوگوں نے ختم گروہے ہیں وہ سب کے سامنے آپ لوگوں کا کاشف عباسی صاحب کے سارے اس کے اوپر جو ہے کہہ کہنا ہے اپنی ریکمین میں ضرور دیں موسیقی